بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے ساتھ ترکیہ کی ایک خاتون یوٹیوبر ترکان اتے موجود ہوں گی جن کی ایک ویڈیو حالیہ دنوں میں وائرل ہوئی تھی شف شف کے حوالے سے اور اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ترکیہ میں شف شف ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے لوگ اس کا مزاق بنا رہے ہیں اور شف شف نے بھی پاکستان کا اور اسلام کا مزاق بنا دیا ہے ترکیہ میں بھی اور دنیا کے باقی ممالک میں بھی تو ہم بھی پہلے دن سے چیخ چیخ کر یہ گزارش کرتے رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں شف شف طریقت کا تصوف کا مزاق نہیں بنا رہا آستانوں اور خانکہوں کا مزاق نہیں اڑا رہا بلکہ یہ دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بن رہا ہے پاکستان کی بھی اور دین اسلام کی بھی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس بدبخت نے ہم سب کے دلوں کے بہت نوزدیک عقیدہ ختم نبوت کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ جب ہماری نوجوان نسل جب پاکستان کے باہر تمام عالم اسلام کے لوگ اور دنیا بھر کے لوگ عقیدہ ختم نبوت کے نام کے ساتھ اس طرح کے مسخرے کو دیکھنا شروع کریں گے تو چڑنا شروع کر دیں گے خدا کے واسطے جاگی اپنا اپنا کردار ادا کیجئے ورنہ یہ بدبخت تصوف کا نام بھی خراب کرے گا دنیا بھر میں یہ طریقت کا نام بھی خراب کرے گا یہ پاکستان کو بھی بدنام کرے گا دین اسلام کو بھی بدنام کرے گا اور سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا عقیدہ ختم نبوت کو تو ہم بات کرتے ہیں ترکان ہتے سے جو کہ ترکیہ کی ایک معروف یوٹیوبر ہیں اردو میں بات کرتی ہیں اور اردو میں کیوں اور کیسے بات کرتی ہیں یہ بھی ہم ان سے جانیں گے اور ان سے یہ معلوم کریں گے کہ ترکیہ میں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی حق خطیب اور شف شف کی ویڈیوز دیکھ کر پاکستان کے بارے میں دین اسلام کے بارے میں وہ اسلام جو پاکستان میں پریکٹس کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں کس طرح سے اس بدبخت نے پاکستان کو اور دین اسلام کو مزاق بنا کے رکھ دیا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے ڈراموں اور شب دے بازیوں کی وجہ سے ترکان اتے معروف یوٹیوبر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا مجھے سب سے پہلے جو یہ بتائی گا اور ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتی ہیں ذرا یہ ہمیں بتائیے کہ اردو کیسے سیکھی آپ نے آپ ترکی میں کہاں رہتی ہیں اور آپ کیا کام کرتی ہیں ایک جیکلی السلام علیکم کار بھئی میں ٹھیک ہو آپ کیسے امیدہ آپ پر ٹھیک ہوں گے اچھا میں پتاتے ہیں مجھے اردو کیسے اتنا چیئے تو دو ہزار سادہ میں میں اپنی استدیس کرنے کے لئے پاکستان لاہور میں آئے تھا تو یو سی پی یونیورس میں میں اپنی استدیس کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد میں نے یوٹیوب میں اردو کی ریلیتی ویڈیوز بنانا سٹار کیا تو میری حزبن کو پاکستانی ہے تو رائٹ ناو میں رہتی ہوں ٹھرکی میں اور ابھی میں ٹھرکی میں اپنی یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہوں اور میری اپنی توریزم کمپنی بھی ہے اور اس کو بھی چلاتی ہوں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی ویڈیو حق خطیب کے حوالے سے یہاں کافی وائرل ہوئی شف شف کے حوالے سے ایڈونو آپ ان کا اصل نام جانتی بھی ہے یا نہیں آپ نے ان کو شف شف انکل کہا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا بات تھی جب آپ یہ ویڈیو بنا رہی تھی آپ نے کیا سوچا یہ ویڈیو بناتے ہوئے ذرا اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ بتا سکیں تو پہلی بار تو مجھے بھی نہیں پتا تھا میری یہ ویڈیو اتنا وائرل ہوگا کیونکہ یہ چھف چھف انکل کی وجہ سے میں بہت زیادہ دستورپ ہو رہی تھی میری ذہن میں کیسے یاد آیا یہ ویڈیو جب ترکی میں وائرل ہونا سٹارٹ کیا لوگوں نے اس کی مزا قرآنہ سٹارٹ کیا تو آپ کو پتے میری حزبن پی فاکستانی ہے سارے لوگ اس کو کہتی تھی آپ کہاں پہ وہ بولتی تھی میں پاکستان سے ہوں پھر لوگ اس کی مزا قرآنہ سٹارٹ کیا اچھا آپ تو چھف چھف کو یقین کرتا ہے لیکن ان کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ واقعی پاکستان نے اس کو یقین نہیں کرتا کیونکہ ادھر چھلکی کی لوگوں کو ادھر کی ریالی تھی اور لوگ کیا سوچتی ہیں نہیں پتا پھر بات میں لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کیا میں پاکستان کی پروموت کرتی ہوں اردو میں بات کرتی ہوں انہوں نے مجھے یہ کرنا سٹارٹ کیا سوال کرنا سٹارٹ کیا یار وہ لوگ ایسی ہیں آپ لوگ اس کو یقین کرتی ہیں یہ اسلام ہے بلکل میچ نہیں کرتا پاکستانی لوگ اس کو کیسے یقین کرتا ہے اتنا لوگ آکے اس کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہیں لیکن ترکیش لوگوں کا یہ نہیں پتا ہے کہ یہ پروپر ایک دراما ہے ایک گیم ہے پھر بعد میں اس کی بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنانا سوچا میں نے کہا میں اتنیس یہ بناو میں دکھاؤ دی یار ایڈر کی لوگ اس بندہ کی بارے میں اس طرح سوچتی ہیں اس سوچ میں میں نے یہ ویڈیو بنانا شروع کیا ٹھیک ہے اچھا یہ جو شف شف انکل ہیں یہ ترکیہ میں کتنے مشہور ہیں اور کیا لوگ ان کو واقعی اصلی مانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں یا پیر ہیں یا مزاق بناتے ہیں ان کا اپنی ویڈیوز میں یا اپنی گفتگو کے دوران پہلی بار تو اس سے ترکیہ لوگ اس کو اصلی یقین نہیں کرتا یہ ایسے ہی مشہور ہوا ساری لوگ اس کی مزا قرآنہ سٹارٹ کیا ایسے وہ ترکیہ یوٹیوب میں اور ٹھیک ٹوک میں چلے جائے ایسے کپلز یا دوست ساتھ ساتھ آتی ہے ٹھیک 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 ویڈیوز بناتی ہیں ایک بند اپنی ہاتھ اسے کرتی ہے کہ اچھا نہ ابھی میں آپ کو شف شف کروں گی آپ کا ساری مسائل سول ہو جائے گا لوگوں نے اس کی مزا قرآنہ سٹارٹ کیا اور مزا کی وجہ سے یہ ایڈر فیمس ہو گیا ایڈر کی لوگ اس کو مانگتی نہیں ہے اس کی مزا قرآنہ سٹارٹ کیا ٹھیک ہے اچھا آپ نے وہ جو ویڈیو آپ کی یہاں وائرل ہوئی تھی اس میں آپ نے بھی بتایا تھا کہ یہ ٹاپ ٹرنڈ کرتے رہے ہیں شف شف انکل وہاں ترکیہ میں تو کیا موضوع کیا تھا لوگوں کی ڈسکشنز کا یا کس طرح کی ویڈیوز ان کے بارے میں وہاں کے کونٹینٹ کرییٹرز نے بنائی ذراہی میں بھی کچھ بتائیے ٹرکی میں ایک عالم سکولر ہے پہلے تو اس بندہ نے اس کی بارے میں ویڈیو بنانا سٹارٹ کیا اس نے کہا دیکھا پاکستان میں ایک چھوچف انکل ہے اس نے سے لوگوں کو چھوچف کر کے سب لوگ سوچھ بھی کہ سارے مسائل سول ہو رہی اور سارے لوگ نے اس کے لئے نیچے مر رہی ہے رو رہی ہے اس نے کہا میں دین میں سکسٹی حدیث دیکھتی ہو قرآن کی آیت دیکھتی ہو کوئی بھی نہ اس آیت کی سنکے نیچے نہ نہیں جوٹا ہے روتی نہیں ہے ایسے نہ آ کے مانتی نہیں ہے اس سکولر کی وجہ سے ہی یہ چھوچف آنکل کی ویڈیوز لوگوں نے دیکھنا سٹارٹ کیا اور پروپر لوگ اس کی مزا قراتی ہیں اور ایون لوگ سوچتی ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ایدھر کی لوگ اس کو کیسے یقین کرتا ہے ایون لوگ یقین بھی نہیں کرتا اور اس طرح چیزیں پاکستانی لوگ کیسے اجازت تیری ہے کہ پاکستان کی برا ایمیج جدر بن رہی ہے لوگ اس کی اوپر کافی زیادہ بور رہی ہیں اتلیس لوگوں نے یا گورنمنٹ نے اس کی اوپر کچھ ایکشن لینا ہوگا تاکہ یہ دوبارہ اس طرح کام نہ کرے اور اپنی اسلام ایسے بری طریقے سے ریپریزنٹ نہ کرے یہ بزرہ مجھے بتائیے گا کہ ترکیہ کے ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں جب وہ یہ شفشف کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مخالف ہے اس بارے میں دین کو لے کر اسلام کو لے کر ترکیہ کے ہمارے بہن بھائی کیا سوچتے ہیں کہ حق خطیب دین کے مطابق کام کر رہا ہے یا اس کے برخلاف کام کر رہا ہے نہیں نہیں ایدر کی لوگ بلکل نہیں سمجھتی ہیں آدھا لوگ ایکشل ٹرکی میں بنا لوگ آدھا دو ہو چکی ہیں آدھا ینگ جنریشن اس کی ٹک ٹوک بنا کے مزاق کراتی ہیں نورمل ایسے ہماری انکل اور ہماری اسلامی سکولر بلکل بہت زیادہ افسوس ہو رہی ہیں وہ لوگ ایکشلی یہ کہہ رہے ہیں ایدر اس طرح کام کیسے ہو سکتی ہیں انہوں نے کس طرح گورنمنٹ اس کو اجازت کر کے ایسے پوری انٹرنیشنلی ٹک ٹوک میں یوٹیوب میں فیس بک میں اس کی ایدورتائزمنٹ کیسے چل سکتی ہیں ایون ٹرکیش لوگ نہیں آگے دوسری ملک کی لوگ بھی اس کو دیکھے بہت برا سمجھے گا انہوں نے کہہ گا واقعی یہ اسلام ایسے ہی ہے ابھی آدھا آدھا ہو چکی ہے آدھا فیم لینے کے لیے ٹک ٹوک بنا کے ہستی ہیں آدھا بھی بہت زیادہ بھی گسہ ہو چکی ہے اس بار لکھی واجہ سا ٹھیک ہے اچھا میں چاہوں گا آخر میں آپ ذرا کچھ اگر پیغام دینا چاہیں جو پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے بہن بھائی ان کے لیے کچھ اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے پہلی بار تو میں پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں پاکستان سے پاکستان کی لوگوں سے میرے بہت زیادہ پیار ہے اور پاکستان میرے اپنی دوسرا ملک ہے میں نہیں چاہتی ہو کہ پاکستان انترنیشنلی کئی جگہ میں بری نیوز آیا ہے میں اپنی پروپر کوشش کرتی ہو سپیشلی یوٹیوب چینل میں کی پاکستان کے اچھی ایمیج میں ادھر کی لوگوں کو دیکھا دو اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے پاکستانی بھائی بہن اس بند کو یقین نہیں کرتا ہے مجھے یہ پتہ ہے لیکن ہماری یہ کام ہونے چاہیے کی دوسروں لوگوں کو بھی دیکھانے کے پاکستان کی لوگ بھی اس بند کو یقین نہیں کرنا چاہتی ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے اور اقرار بھی آپ نے اپنے بہت زیادہ خیال رکھے خدا حافظ بہت 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 شکریہ بہن خوش رہے ترکان تینکیو سو ویری مچ آپ پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج جس طرح سے دنیا بھر کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ویری انفورچنیٹ کے ایک بدبخت یہ جو شف شف ایس کی وجہ سے ایک نیگٹیو ایمیج کریئٹ ہو رہا ہے نہ صرف پاکستان کا بلکہ اسلام کا بھی اور آپ نے اس حوالے سے بھی اپنا رول پلے کیا اندھیں کہ سو ویری مچ بہت بہت شکریہ تو خواتین وزرات ترکان اتے جو کہ ترکیہ سے تعلق رکھنے کے باوجود پاکستان کے ایمیج کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں اور دوسری طرف ایک بدبخت شف شف ہے جو پاکستان سے تعلق رکھنے کے باوجود پاکستان کے ایمیج کی خرابی کے لیے کام کر رہا ہے دنیا بھر میں دین اسلام کے ایمیج کی خرابی کے لیے کام کر رہا ہے ہم اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں جد و جہود جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب چونکہ عید گزر گئی ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک نئی روح کے ساتھ ایک نئی انرجی اور توانائی کے ساتھ ایک بھرپور تحریک کا انشاءاللہ اور عزیز آغاز کریں گے بہت جلد ہم ایک پورا شیڈیول جاری کریں گے کہ پاکستان میں ہم کن کن یونیورسٹیز میں کن کن شہروں میں کن کن ڈسٹرکس اور تحصیل بارز میں وقلا کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے ملاقاتیں کریں گے جائیں گے لوگوں کو بتائیں گے گلی گلی میں محلے محلے میں شہر شہر میں کہ یہ بدبخت دین اسلام کا نوائندہ نہیں ہے یہ فتنہ دراصل ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ایک سازش ہے اس لیے کہ اس وضاقتہ کے انسان کو دیکھ کر کہ جو خود کو سپاہ سالارے عقیدہ ختم نبوت کہے گا تو یقیناً آئندہ نسل اور خاص طور پر اغیار اس لفظ کے حوالے سے ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے ایک بالکل نیگٹیو ایمج کریئٹ کرنا شروع کر دیں گے اور آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر اس بدوقت کو انشاءاللہ روکنا ہے تو قانونی طور پر بھی الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بہت زیادہ تفصیلات اس لیے ریویل نہیں کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اب قانون کا جو شکنجہ ہے وہ کسہ جانے لگے حق خطیب اور اس کے حوالیوں کے قریب تو الحمدللہ ہم نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ بہت سارے مقدمات کے لیے ہم نے درخواستیں دیں پاکستان بھر کے لوگوں نے اپنے متعلق اتھانوں کے اندر درخواستیں دیں اور اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ بہت طاقتور لوگ اس کی پوشت پر ہیں تو ان درخواستوں کے انٹرٹین نہیں کیا گیا عدالتوں میں جایا گیا عدالتوں کی جانب سے اب حکم نامیں آنا شروع ہو گئے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف حق خطیب بلکہ اس کے چیلے بھی ایک ایک کر کے سلافوں کے پیچھے ہوں گے لیکن جتنا ڈیمیج اس شخص نے دین اسلام کے تشخص کو عقیدہ ختم نبوت کے مقصد کو طریقت کو تصوف کو خانکہوں اور آستانوں کو کیا ہے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ حق خطیب نام کا یہ فتنہ یہ شف شف یہ ہمارے عقیدے اور ہمارے نظریہ کی نمائندگی نہیں کرتا اور آپ سب لوگ جب تک اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ رہیں گے ہم انشاءاللہ والعزیز دنیا بھر کو یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ اصل اسلام نہیں ہے یہ عقیدہ خطم نبوت کی نمائندگی کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ تصوف اور طریقت نہیں ہے یا آستانوں کا اور خانکہوں کا طریق ہرگز یہ نہیں ہے تو یہ لڑائی کسی گلی محلے کے جالی پیر یا جالی آمل کے خلاف نہیں ہے بدقسمتی سے یہ ایک علامت کی شکل اختیار کر گیا ایک سمبل بن گیا ہے اس طرح کی جال سازیوں اور شوب دبازیوں کا اس سے بڑا فتنہ دور حاضر میں شاید ہی کوئی اور ہوگا جس نے عقیدہ خطم نبوت کو دین اسلام کے تشخص کو خانکہوں اور آستانوں کو تصوف کو اور طریقت کو اتنا نقصان پہنچایا ہے لہٰذا ہماری تمام تر انرجی ہماری تمام تر توجہ اس فتنے کے خاتمے کی جانب مبزول ہے کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ذرا طوالت اختیار کر گیا ہے معاملہ کچھ کو یہ بھی شکوا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس فتنے کو جڑ سے اکھار تھیکنا سب سے زیادہ اہم ہے اور میری زندگی کا اب یہ مقصد اور مشن ہے الحمدللہ پاکستان کے غجور مسلمان پاکستان کے غجور افراد پاکستان کے غجور عوام اس فتنے کے خاتمے کے لیے اس تحریک کا حصہ ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اور عزیز اس کو اس کے قانونی انجام تک پہنچائیں گے اور انجام تک پہنچا کر دم لیں گے